السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے آئیے ناظرین آج ہم خواب میں برف دیکھنے سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں اور برف کے خواب اچھے یا برے کیسے ہوتے ہیں ان کی تعبیر کیا ہوتی ہے اور کتنی تعبیریں برف کے خواب کی ہوتی ہیں یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم بسکس کرنے والے ہیں اس لئے آپ ویڈیو میں اخیر تک جوڑے رہیں اور اگر پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اخیر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اپنے کسی خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے برف دیکھنا خواب میں کیسا ہے اس کی تعبیر کیا ہے یاد رکھیں خواب میں برف دیکھنا غم اور اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوا کرتا ہے یعنی برف دیکھنے کے مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی غم اور پریشانی لاحق ہوگی یا اللہ تعالی کی ناراضگی کی جانب اشارہ ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اگر معاصیت اور گناہوں کا صدور زیادہ ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو توبہ کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور خوب صدقے کا احتمام کرے تاکہ صدقے کے احتمام سے اور معافی کے نتیجے میں غموں سے بھی اور اللہ کی ناراضگی سے بھی بچا جا سکے اور اللہ کے حجز و امان میں آیا جا سکے دوسرا خواب ہے جاڑے میں برف دیکھنا کسی شخص نے خواب میں برف دیکھی لیکن سردی کا موسم تھا سردی کے موسم میں اگر خواب میں کوئی برف دیکھے اور یا برف ایسی جگہ دیکھے جہاں ہمیشہ برف رہتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اور اس میں اس جانب اشارہ ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہاں کے لوگ غم اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے جہاں یہ خواب دیکھا گیا ہے تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے غم اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی دلیل اور نشانی اور علامت ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے اللہ سے آفیت کی دعا کرے اس کے علاوہ چھے تعبیریں خواب میں برف سے متعلق برف دیکھنے سے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے یہ بیان کی ہے کہ پہلی وجہ اور پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ برف دیکھنے کا مطلب خواب میں روزی کسرت سے اور آسانی سے ملنے کی دلیل ہوتا ہے اگر کسی شخص نے خواب میں برف دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ روزی اور اللہ کی جانب سے اس کے لئے رزق سہولت کے ساتھ ملے گا وہ دو پہلی والی تعبیر تو ہے ہی اس کے ساتھ یہ بھی اٹھ کر لیجی دوسری وجہ یہ دوسری تعبیر حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے یہ بیان کی ہے کہ زندگی پر سکون گزرے گی جس شخص نے خواب میں برف دیکھا ہے یہ بھی اچھی تعبیر ہے اور تیسری تعبیر ہے مال بہت ہوگا کسرت سے اللہ تعالیٰ اس کو حلال روزی سے نوازے گا اور مالی اعتبار سے اس کے بعد بہت گنجائش اور بہت کسرت ہوگی چوتھی وجہ یہ ہے کہ بڑے لشکر کا سامنا ہوگا یہ خواب اچھا نہیں یہ تعبیر اچھی نہیں ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دشمن بڑا ہوگا اس کا لشکر اس کے تعداد اس کے افراد زیادہ ہوں گے لاہر سی بات ہے جب اس کے پاس طاقت اور قوت ہوگی تو وہ کمزور کے اوپر زیادتی اور ظلم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا پانچوی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بیماری لاحق ہوگی جس شخص سے نے خواب میں برف دیکھا ہے اور چھٹی وجہ غمی اور غم اور پریشانی لاحق ہوگو تو یہ چھے وجہیں یعنی یوں کہہ لیجئے یہ چھے تعبیریں ہوتی ہیں خواب میں برف دیکھنے کی لیکن یہ چھے کی چھے ایک ساتھ پوری نہیں ہوتی اور ناس چھے کی چھے تعبیریں کسی ایک کے ہی خواب کی ہوتی ہیں بلکہ ہر ایک کے خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے اب آپ نے اگر اس سے تعلق سے کوئی خواب دیکھا ہے تو ان چھے تعبیروں میں سے اپنی مرضی سے کوئی تعبیر آپ کرٹ نہ کریں ہو سکتا ہے آپ کے حالات کے اعتبار سے وہ تعبیر صحیح نہ بیٹھتی ہو جس کو آپ سمجھ رہے ہیں اس لیے میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں تو کسی معبر اور ماہر سے تعبیر کے اپنا خواب صحیح صحیح بیان کر کے تعبیر جان لیں تاکہ آپ کے حال کے مناسب جو تعبیر ہو وہ بتا سکے اور آپ کے حق میں خیر اور بھلائی ہو سکے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں برپ سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ کیلئے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں ہمیں ضروری انفارمیشن دے اور پھر جمعہ کا انتظار کریں مشاہ اللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بتائیں گے ہمیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں آپ یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی تنیت نہیں تھی جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور جس جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری باتیں ہم سے بتائیں پھر جمعہ کے انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کے آنے والے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ